مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ تیس جماعت ثانی 1445 حجری پر مطابق 12 جنوری 2024 سوی موضوع اللہ چاہتا ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے تو اسے اچھی طرح پختگی سے کرے خطب فضلت الشیخ ماہر المعاقل حفظ اللہ ترجمہ سلام اللہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نجاتو ہدایت کی راہ بتانے کے لیے اپنے رسولوں کو مبوس کیا اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور جسے چاہا احسان و تقویٰ کی توفیق دی میں اس بڑی شان والے اللہ کی بے شمار اور بے انتہا نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جسے ہم ہمیشہ رہنے والی نعمت کی امید کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ خلیل مجتبہ اور نبی مصطفی ہیں درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کے ہمدردی و ہدایت والے آل و اصحاب پر اور ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں جب تک رات تاریخ اور صبح روشن ہو اور ہمیشہ رہنے والی خوب سلامتی ہو اما بعد مومنوں اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو اور جان لو کہ سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو کہ بلا شبہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو ان سے الگ ہو وہ جہنم رسید ہوا اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور جو شخصیدہ رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے امت مسلمان اللہ تعالی نے اس کائنات کو جمال و جلال اور پختگی و کمال سے پیدا کیا ہے ایسی زینت سے جو نگاہوں کو کھیجتی ہے اور ایسی خوبصورتی سے جو غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہے جس کے آجائب ختم نہیں ہوتے اور نہ جس کے اثرار کی کوئی انتہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں اور زمین کو دیکھو کہ اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیئے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی خجوریں جن کا گابہ تہ بہتہ ہوتا ہے کائنات اپنے آسمان و زمین مجوم و کواقب لیل و نہار اور شمس و قمر کے ساتھ خالق کی تخلیق کی پختگی پر روشن دلیلیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھیچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر منزل کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھڑتے گھڑتے خجور کی پرانی شاک کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج سے ہی ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ راتھی دل سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں ہم جب جب اس کی تخلیق کے نشانات پر غور کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر موضوع ہے اور اندازہ پختہ ہے اللہ نے سچ کہا ہے ہم نے ہر چیز اندازہ یہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اللہ پاک نے اچھی طرح تخلیق کی اسے اندہ بنایا اور اسے خوب پختہ کیا اور اسے اس کی حیاتو عمل میں انوخہ بنایا اس نے ہر چیز کو اس طرح اس کی ساخت بخشی اور اس کو راستہ بتایا جو اس عالی و بلند ذات کے حکمت کے مطابق ہے اگر کوئی چھان بین کرنے والا محقی کوشش کرے کہ وہ خالق کی سنات میں کوئی خلل پائے تو اس کی کوشش اس کی طرف ظلیل و خار اور ضعیف و درماندہ ہو کر لوٹ جائے گی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جس نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے اچھا کام کون کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ذابتگی نہ دیکھے گا اللہ کے بندو یہ سب اللہ کی سنات کے اجائم میں ہمیں نظر آنے والی ظاہر چیزوں کی پختگی ہے تو ان باطن چیزوں کا کیا عالم ہوگا جنہیں ہم نہیں دیکھ رہے اللہ کا فرمان ہے اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں مگر وہ روز اس طرح اڑے پھریں گے جیسے بادل یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے اور حق تعالی لگاتار لوگوں کے لئے اس کائنات کے اسرار اور نشانیاں اور اپنے خیرہ کن کاریگری دکھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ہمان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر شاہد ہے اور جب انسان کے نزدیک سب سے قریب ترین چیز اس کی ذات ہے تو اس کے خالق و باری اور فاتر و مصور نے اسے اپنی ذات پر غور و فکر کرنے کی طرف بلایا ہے تاکہ وہ اپنی ذات میں تدبیر کے آثار قائم اور اپنے خالق کی تخلیق کی پختگی کے دلائل کو گویا دیکھے جو مدبر پر گواہ اس پر دلیل اور اس کی طرف رہنما ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور خود تمہارے اپنے موجود میں ہیں کیا تم کو سوچتا نہیں تو بعد اس کے کہ انسان اپنی خلقہ سے قبل کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا وہ خلقہ تو خوبصورتی میں ایک پختہ اور درست مخلوق بن گیا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بڑا بابرکت ہے ایمانی بھائیو جب اللہ پاک نے اپنی تخلیق کو انتہائی درجے میں پختہ بنایا ہے اور اسے آخری درجے میں مضبوط کیا ہے تو اس کی شریعت بدرجہ اولا نہایت مضبوط و مستحکم ہوگی قرآن و سنت دونوں کے دونوں محکم و مضبوط ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم و خریوت کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہیں اسی لئے اس نے اپنے بندوں کو پختگی سے کام کرنے کا حکم دیا اور اسے پسند کیا اور کام کو پختگی سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کامل ترین اور حسن ترین شکل و صورت میں انجام دیا جائے امام من قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رب تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کو پسند کرتا ہے اور اس صفات کے تقاضوں کو پسند کرتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ ان کے آثار بندوں پر ظاہر ہوں وہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کریم ہے اور صاحبان کرم کو پسند کرتا ہے علیم ہے اور اہل ان کو پسند کرتا ہے تاق ہے اور تاق والوں کو پسند کرتا ہے قوی ہے اور قوی مومن اس کے نزدیر کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے سبور ہے اور صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے شکور ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے اثار سے متصف ہونے والوں کو پسند کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کے متصف ہونے کے بقدر ہوتا ہے اور یہ اس کی معیت خاصہ ہے اسی سلیم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اچھا کام کرو یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آیت میں آئے لفظ احسان کے معنی میں سے پختگی و مضبوطی ہے پتا چلا کہ چیز کو اچھی طرح کرنا اور اسے محکم و پختہ طریقے سے انجام دینا عظیم شریعت قاضوں میں سے ہے اور سب سے پہلی چیز جس میں پختگی و استحکام کی بندے کو کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ جللہ جلالہ کی توحید ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے توحید ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور جنت و جہنم کو پیدا کیا اسی کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل کی اور یہی دین کی اصل اور بنیاد ہے اور اس کا سب سے پہلا رکن ہے اور سب سے پہلی چیز ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اور یہ ایمان کا سب سے بلند شعبہ ہے اور میزان میں سب سے بھاری چیز ہے اور سب سے پہلی چیز ہے جس کے بارے میں بندے سے قبرے میں اور حشر و نشرے کے دن پوچھا جائے گا اور معاہد کے بارے میں سب سے زیادہ امید ہے کہ وہ اپنے رب کی معافی و مغفرت سے شاد کام ہو حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسط بھر گناہوں کے ساتھ ملے گا اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گا میں اتنی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو جس نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت سے سرفراز ہوا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہیں اور جس نے توحید میں گر بڑھ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک کیا اس کی عبادت کبھی قبل نہیں کرائے گی اللہ بنیاز اور عزیز ہے وہ کوئی ایسا عمل قبل نہیں کرتا جس کا مقصد اس کی رضا جو ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اشارت فرماتا ہے شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں اسے مسلم نے روایت کیا ہے ایمانی بھائیوں توحید کے بعد عمال میں پختہ کاری کا سب سے مستحق عمل وہ ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو اچھی طرح کرنے کی تعلقیب دی یہاں تک کہ تھنڈی اور جیسے کسی ناپسندیدہ کیفیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری اس چیز پر رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناگہ واریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا اسے مسلم نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کتاہی کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ لوٹے یہاں تک کہ جب ہم راستے میں پانی کے پاس پہنچے بعض لوگوں نے عصر قوت جلبازی سے کام لیا انہوں نے جلدی وضو کیا ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں انہیں پانی نے نہیں چھوا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کی ویلو وعید ہے اچھی طرح وضو کرو نماز توحید کے بعد عظیم ترین شعار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح نہ انجام دینے پر دھمکایا بلکہ جس نے اسے اچھی طرح ادا نہ کیا اور اس کے ارکان میں کتاہی بڑھتی تو آپ نے یہ گنا کہ اس شخص نے نماز نہیں پڑھی صحیح ہین میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا جس نے اچھی طرح نماز ادا نہیں کی تھی لوٹو اور نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت پختہ کاری پر ہوئی چنانچہ ان میں سے کوئی جب قرآن کریم کی چند آیتیں یاد کرتا تو اس وقت تک دوسری آیتوں کی طرح نہیں بڑھتا جب تک انہیں اچھی طرح سمجھ نہ لیتا اور ان پر عمل نہ کر لیتا امت مسلمہ شریعت میں اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کا معاملہ تعبدی شعیر ہی سے منسلک نہیں اور نہ صرف شریع علوم سے منسلک ہے بلکہ دنیاوی عمال میں بھی یہ مطلوب ہے اس لیے کہ اچھی طرح پختگی سے انجام دینا کائنات کا قانون زندگی کا منحج اور تحضیب کی علامت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں اس بات کہا ہے تمام کیا کہ اس اچھی طرح سے پختگی سے انجام دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے جب تم قصاص یا حد میں کشیو کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب زبھ کرو تو اچھے طریقے سے زبھ کرو تم میں سے ایک شخص جو زبھ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھوڑی کی دھار کو تیز کر لے اور زبھ کیے جانے والے جانور کو عذیت سے بچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ مسلمان اپنے کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کا عادی ہو ہر چند کے اس عمل کا کوئی سماجی اثر نہ ہو جیسے معاشی کو زبھ کرنا جو کسی بھی طرح کام ہو جانے سے ختم ہو جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف میدانوں میں اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کا قصد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنرمندوں میں اچھی طرح تخلیقی مہارت کے ساتھ کام انجام دینے والوں کی تعریف کیا کرتے تھے اور ان کو سپردوہ کام کرتے تھے جنہوں وہ اچھی طرح پختگی سے انجام دینا جانتے ہوں یہ طلق بن علی الحنفی رضی اللہ عنہ ہے مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے انہوں نے ان کے ساتھ پتھر دھونا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گارہ ملانے پر لگایا کہ وہ اس میں مہارت رکھتے تھے مصند امام حمد میں طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبہ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے انہوں نے کہا گویا کہ انہیں ان کے کام کا طریقہ پسند نہ آیا ہو انہوں نے کہا میں قدال لیا اور اس سے گارہ ملانے لگا وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا قدال لینا اور کام پسند آیا جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلق بن علی حنفی کو گارے کے لیے چھوڑ دو اس لیے کہ گارے کے لیے وہ تم میں سب سے مضبوط آدمی ہے بلکہ کام کو اچھی طرح انجام دینے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اوچی سطح پر گئے صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دے اور بہے کی کہ شعب ایمان میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قبر میں ایک سراخ چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی قبر کو برابر کرو یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ملتفیت ہوئے اور فرمایا جہاں تک اس کی بات ہے تو اس سے معیت کو نہ فائدہ پہنچے گا اور نہ نقصان لیکن اللہ کام کرنے والے سے یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو اچھی طرح مضبوطی سے پخدگی سے کرے اللہ آپ کی حفاظت کرے غور کیجئے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح پخدگی سے کام کو ہم جان دینے کا حکم دیا یہاں تک کہ اس مقام میں بھی جہاں معیت کو نہ کوئی نقصان ہولا ہے اور نہ فائدہ یہ دراصل اچھی طرح پخدگی سے کام کرنے اسے فروغ دینے کا حکم ہے تاکہ یہ کام کو اچھی طرح انجام دینے اور بہتر کرنے کی دعوت کا محرک ہو کہ جب کفن اور قبر کی برابری میں اچھی طرح عمل مطلوب ہے تو جو چیزیں ان دونوں سے بڑی ہیں ان میں بطریق اولا مطلوب ہوگا کیونکہ زندگی نہ تو نہ شونما پاتی ہے اور نہ پھولتی پھلتی ہے اور نہ وطن کی تعمیر ہوتی ہے اور نہ وہ ترقی کرتا ہے مگر کاموں کو اچھی طرح پخدگی سے انجام دینے سے اس کا تعلق چاہے تعبدی عمال سے ہو یا برطاو سے ہو یا معیشت سے کہ ہر عمل جیسے مسلمان عبادت کی نیت سے انجام دیتا ہے اس پر اسے عجر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمینی کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے مجھے ان میں موجود آیا تو حکمت سے اور آپ کو رفت سے نوازے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے آپ کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ابھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے پیدا کیا اور صحیح ظالم بنایا اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر رہ دکھائی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی معبود برحب نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ بلند و بالا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہوں آپ کے آل و اصحاب پر اور ان پر جنہوں نے ہدایت قبول کی اما بعد مومن و کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینا ایک ایسا حدف ہے جس سے مسلمان بلند ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ وہ اپنے رب کی خوشنودی اور اس کے لئے اخلاص میں تربتی کرتا جائے اس لئے کہ اللہ تعالی عمل میں سے صرف اسی کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کی رضا جوئی کے لئے ہو اور عمل میں اخلاص اسے اچھی طرح انجام دیے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے اچھے کام کون کرتا ہے یعنی سب سے خالص اور سب سے درست خالص اخروی ہے اور درست دنیاوی یعنی یہ کہ اچھی طرح پختگی سے انجام دیا جائے ایمانی بھائیو ہماری عملی زندگی میں کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینا موقع ہوتا ہے کہ آدمی زندگی کے تمام گوشوں میں تفوق کو برطری کے لئے کوشش کرے تاکہ کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینی کی عادت اس کی شخصیت کی بنیادی شناخت ہو اور اس کے طرز زندگی کا وطیرہ ہو جو بندے کی نفع بخشی اور معاشرے کے تعامل و کارکردگی کا لازمہ بن جائے بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کے افدار پر کریں تاکہ وہ سمر آور زندگی جی سکیں اور آخرت میں اللہ کے رضا سے سرفراز ہو سکیں اللہ کے بندوں کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینے پر اور فرزندوں کی تربیت ان کے اندر قوت ایرادی کو مضبوط کرتی ہے جس سے ان کا ایسا حسلہ مند ذہن بنتا ہے جس سے وہ بلند معاملات کو حاصل کرتے ہیں اور گھٹیا کاموں سے دور رہتے ہیں یوں وہ اپنے آپ اونفہ پہنچاتے ہیں اور اپنے وطن کی تعمیر کرتے ہیں اور کام کو اچھی طرح سے مضبوطی سے انجام دینے پر بچوں کی تربیت میں بالدن کو جو چیزیں مدد پہنچاتی ہیں ان میں ان کا شریعت کے احکام کی پابندی ہے مثال کے طور پر نماز ہے کہ بچے کو سات سال کے عمر میں اس کا حکم دیا جائے گا اور دس سال کے عمر میں اس پر پٹائی کی جائے گی کہ جب وہ مکلف ہونے کے مرحلے کو پہنچے گا تو نماز کو اچھی طرح قائم کرے گا اس میں عمدگی سے کام لے گا اس کو مضبوطی سے ادا کرے گا فرزندوں کی جب نماز پر اس طرح تربیت ہوگی تو وہ کئی مہارتوں میں پختہ ہو جائیں گے جیسے وقت پر نماز قائم کرنا اس کے اندر اللہ سے ملاقات کو مستحضر رکھنا شبروز میں پانچ مرتبہ عمال و ارکان میں ایک منانو سکون کے ساتھ اسے انجام دینا اور صفوں کو سیدھی کرنا اور امام کی پیروی کرنا یہ تمام عمال کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کی عادت اپنانے کا تقاضہ کرتے ہیں یہاں تک کہ اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کی یہ خوب نماز سے بقیہ سارے عمال تک منتقل ہو جائے وہ عمال دنیاوی ہوں یا اخروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحیح فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ کوئی نہر جاری ہو جس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ کام اس پر کچھ بھی محل کو چل چھوڑے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ایسا کرنے سے کچھ بھی محل کو چل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے اللہ تعالی ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ باتیں رہیں اللہ آپ پر رحم کرے اور درود و سلام بھیجئے مخلوقات کے سردار اور حیل اسلام کے قدوہ پر کہ اس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے اس نے کریمان آباد کہی ہے اللہ تعالی اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو جیسے تو نے درود نازل فرما افو کرم اور سخاوت سے راضی ہو جا یا ارحم الرحمن اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اور اس ملکوں اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اتمنان کا گہوارہ بنا اے اللہ ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم تو خادمِ حرمین شریفین کو توفیق یاب کر اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولیہد کو اس کام کے توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے طرف سے بہترین بدلہ اعنات کر اے اللہ ان کو ششوں کو بابرکت کر ان کے مقاسد کو پورا کر اور ان کا تو حامی و ناصر اور مددگار ہو اے اللہ مسلمانوں کے غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کر پریشان ہاں لوگوں کی پریشانی ختم کر قرض داروں کے قرض ادا کر دے اور ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ تیرا پڑوسی معزز ہے تیری صناب بڑی ہے تیرے اسماں مقدس ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہیں اے اللہ تو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کیلئے ہو جا اے اللہ تو ان کے آگے سے اور پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے اور اوپر سے حفاظت فرما اور ہم تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نیچے سے ختل کیے جائیں اے اللہ ان کی کشکشتیوں کو جوڑ دے ان کی کمزوری پر رحم فرما اور تمام معاملات میں اے رب العالمین ان کا انجام اچھا کر اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمن کو پکڑ لے اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت کر اور اسے تا قیامت پر شکوہ معزز رکھ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی خاری اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ دے آزمائش میں امتلا لوگوں کو آفیت دے ہمارے مردوں پر رحم کر اور ہم میں سے کمزوروں کا تو ہو جا اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کر ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری دعائیں قبول کر ہماری حجت کو ثابت کر ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زبانوں کو درست کر ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے اے ہمارے پرودگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان معیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لات چکے ہیں اور ایمانداروں کے طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال اے ہمارے رب شکت و شفکت و مہربانی کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی ولایتہ فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اسی سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے